اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فارم حب اور میں ہوں آر جے علی ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک کامیاب کاروباری بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک کامیاب کاروباری بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مناسب سرمایہ ہو انویسمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ سرمایہ کے بغیر آپ کبھی بھی کوئی کاروبار شروع نہیں کر سکتے اب آتے ہیں کہ کس طرح اس سرمایہ کو انویسٹ کیا جائے تاکہ آپ کو ایک کامیاب کاروباری بن جائیں بہت سے لوگ جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ ایسا کاروبار کو شروع کرتے ہیں جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں اب ناکامی کی وجہات بہت ہو سکتی ہیں اس میں میں جانا نہیں چاہتا بلکہ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا مشروع دوں گا کہ کاروبار میں ناکامی کی وجہات جو بھی ہوں آپ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے اور اس طرح سے آپ ایک کامیاب کاروباری بن جائیں گے آپ نے انگریزی کا لفظ دیورسیفکیشن تو سنا ہوگا جس کے معنی ہے متنو مطلب آپ کس چیز میں مختلف چیزوں کا اضافہ کریں بس یہی کام آپ نے اپنے سرمایہ کے ساتھ کرنا ہے دوسری الفاظ میں بجائے ایک کاروبار کے آپ مختلف کاروبار میں اپنا سرمایہ لگائیں یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ سارے انڈے ایک تھیلی میں نہ رکھیں کیونکہ جب وہ تھیلی آپ سے گرے گی تو آپ کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے مطلب اگر آپ اپنا سرمایہ ایک کاروبار میں لگائیں گے تو ناکامی کی صورت میں آپ کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا اور یہ بات شماریات کے علم سے بھی ثابت ہے چلیے اس بات کو شماریات کے علم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو کوئی بہت پہچیدہ قسم کی شماریات یہاں نہیں سمجھاؤں گا اگرچہ پاکستان میں کسی بھی کاروبار کے ناکام ہونے کے مطلق کوئی شماریاتی تحقیق نہیں ہوتی جس بندے کو کم از کم یہ اندازہ ہو کہ ایک سال بعد اس کے کاروبار کے ناکام ہونے کا چانس کتنا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دودھ کے فارم کے کاروبار کے ناکام ہونے کا چانس ایک سال بعد نوے فیصد ہے تو اگر ساتھ میں آپ چکن فارم کا کاروبار شروع کر لیں اور فرض کر لیں کہ ایک سال بعد چکن فارم کے ناکام ہونے کا چانس بھی نوے فیصد ہے تو ایک سال بعد دونوں کاروبار کے ناکام ہونے کا چانس کتنا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمیں شماریات استعمال کرنا ہوں گی اور یہ بہت آسان ہے آپ نے بس دونوں کاروباروں کے ایک سال بعد نقام ہونے کی چانسز کو ایک دوسرے میں ضرب دینا ہے جیسا کہ نوے فیصد ضرب نوے فیصد برابر اکاسی فیصد مطلب ایک سال بعد اب دونوں کاروباروں کے نقام ہونے کا چانس اکاسی فیصد ہے اب فرض کریں آپ ایک اور کاروبار بھی ساتھ میں شروع کرتے ہیں جس کا بھی ایک سال بعد نقام ہونے کا چانس نوے فیصد ہے تو ایک سال بعد آپ کے تینوں کاروبار کے نقام ہونے کا چانس بہتر فیصد ہو جائے گا جس کا حساب میں نے کچھ اس طرح لگایا ہے نوے فیصد ضرب نوے فیصد ضرب نوے فیصد برابر بہتر فیصد اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنا سمایہ پانچ کاروبار میں لگاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے نقام ہونے کے چانس ایک سال بعد نوے فیصد ہوں تو ایک سال بعد آپ کے پانچوں کاروبار کے نکام ہونے کا امکان یا چانس انسٹھ فیصد ہوگا اس کے حساب سے بھی اوپر والے حساب کی طرح الگرز جتنے زیادہ کاروبار میں آپ اپنا سرمایہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کے سارے کاروبار میں نکام ہونے کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ امریکہ میں پہلے سال کسی بھی کاروبار کے نکام ہونے کا چانس تیس فیصد ہے اور پانچ سال بعد پچاس فیصد ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امریکہ ایک ترقی یافتہ مرک ہے تو وہاں کی نسبت یہاں یہ کسی بھی کاروبار کے پہلے سال نکام ہونے کا چانس زیادہ ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو مزید ایسے کاروبار کے مطلق ٹپس مشورت چاہیے تو ہمارے چینل فارم آپ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے شکریہ